شاہد علی نائٹی نیوز جڈو ملک بھر میں لاکڈاؤن کی وجہ سے جڈو بھی بھی گدشتہ 18 دنوں سے مکمل لاکڈاؤن کی وجہ سے مکمل شہر بند ہے کاروباری مراکز بند ہونے کی وجہ سے کھانے پینے کے چیزوں کے دام آسمان پر چڑ گئے گریب لوگ بھوک اور بیوسی کے بوجھ تلے دب گئے حکومتی امدادی راشن بھی کرپشن کی نظر ہو گیا بیبس مزدور لوگ پھاکا کشیاں کاٹنے پر مجبور ہو گئے تالکہ جڈو میں گدشتہ تین دن میں چار غریب لوگوں نے خود کشی کر کے اپنی جان گوا دی لیکن تالکہ انتظامیان نید کی چادر اور کر سوئی ہوئی ہے شہر مکمل بند ہونے کی وجہ سے منافع خور بیپاریوں نے موقع کا ناجائز بادہ اٹھا کر کھانے پینے کی روزمرائی کی چیزوں کے ریٹ 20 سے 30 پرسنٹ بڑا دی ہیں جس کی وجہ سے عام غریب مزدور طبقہ سکت تکالیف میں مقتلع ہو گیا ہے جب کا تالکہ انتظامیان ایسی اور مکیارکار مانگائی کرنے والے بیپاریوں کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے کے اپتیار نہیں ہیں اسی وجہ سے لوگ خود کشی پر مجبور ہو رہے ہیں اور تین عدد دلت اور ایک عدد مسلم خاتون نے خود کشی بھی کر ڈالی عام لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سندھ سرکار کی امداب بھی رات کی سیائی میں من پسند لوگوں کو دی گئی ہے جبکہ ضرورت مند افراد کے بچے بھی بھوک سے سوتے ہیں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جلد کے جلد غریبوں کی مالی مدد کی جائے تاکہ وہ زندہ رہ سکیں تاکہน یا جاییم تاکہ 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 موسیقی